ذہنی صحت کا عالمی دن کیا ہے؟ اس دن کا آغاز سن 1992 میں ہوا اور عالمی ادارائے برائے ذہنی صحت کے جو مرکز ہے جو کہ WHO کے انڈر آتا ہے اس نے اس دن کا آغاز کیا کہ کس طریقے سے لوگوں کو ذہنی صحت کی آگائی فرام کی جائے اس وقت اس کے کوئی ایک مقصود تھی نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں لوگوں کو کیا پیغام دینا ہے جبکہ 1994 میں بہلی بار ایک اسپیسیفک تھیم کے ساتھ ایک خاص مقصد کے ساتھ اس دن کے منانے کا آغاز کیا گیا اور گزرتے وقت کے ساتھ یہ عالمی صحت کا جو ذہنی صحت کا دن ہے یہ بدل کے صحت کا پورا ویک منایا جانے لگا تو یہ 10 اکتوبر کو ہر سال ذہنی صحت کے آگائی کے دن کو منایا جاتا ہے اور اس کا مقصد عوام میں ذہنی امراض کے مطالق آگائی فرام کرنا ہوتا ہے ذہنی امراض کے ساتھ شروع سے ہی ایک اسٹگمہ کہیں ایک خوف یا بہم لگا ہوا ہوتا ہے کہ ہم ماہر نفسیات کے پاس جائیں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے ہمیں جو ماہر نفسیات عدویات دیں گے اس سے ہم حضر غنورگی میں رہیں گے ہم کام کیسے کر سکیں گے روز مزہ کے معاملات ہمارے متاثر ہوں گے جو ینگ جنریشن ہیں وہ اس لئے پریشان ہوتی ہے کہ ہماری ذہنی صلاحیت متاثر ہوگی جبکہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں اگر ماہر نفسیات کے پاس جس طرح سے ہم کسی کو ڈائیبیٹیز ہو جائے ہائپر ٹینچن ہو جائے تو اگر اس کا دیکھا جائے نا کہ جسم اگر انسلن مناسب مدار میں نہیں بنتا تو لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے اسی طرح سے ڈپریشن دماغ میں کیمیکل ہوتا ہے سیروٹونین اس کی مناسب مقدار میں نہ بننے کی وجہ سے اور ڈوپامین کے ایک سرکٹ کو ایمبلنس ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو جس طرح سے باقی بیماریوں کا علاج ضروری ہے اسی طرح سے ذہنی امراض کا علاج بھی ضروری ہے اسی طرح سے دماغ کے مختلف کیمیکلز کے ایمبلنس ہونے کی وجہ سے مختلف ذہنی امراض ہوتے ہیں دوسرا مسئلہ یہ کیا ماہر نفسیات صرف غنودگی کی دوائی دیتے نہیں ایسا نہیں ہوتا دورے جدید میں اتنی نئی عدویات آ گئی ہیں کہ ہم اپنے روز مدہ کے کام کرتے ہوئے عدویات کا استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ بینکر ہوں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہوں چاہے آپ بس ڈرائیور ہوں یا کوئی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو ان مختلف عدویات کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ کچھ آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں کچھ عدویات ایسی ہوتی ہیں اگر کسی کو نیم نہیں آتی تو ڈپریشن کی وہ دوائی دی جاتی ہے جس سے ان کی نیم بہتر ہو تو یہ کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم صبح شام عدویات وہ دیں جس سے غنودگی ہو اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ میڈل اسٹ ایشیا میں کیونکہ بیسک ہماری نیٹس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوپا رہی ہیں مختلف مسائل سے ان دو چاہ رہے ہیں تو چالیس فیصد عمام ہم ڈپریشن اور انزائیٹی کا شکار ہیں کیونکہ ان چالیس فیصد افراد کو کہ دوائی دینی چاہیے نہیں ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے مائلڈ موڈریٹ اس سے بھی جس کو ہلکا پھل کا ڈپریشن ہو جس سے یعنی کہ وہ شخص اس کی روٹین تو متاثر ہو رہی ہو مگر زیادہ کام کاری پریشانی نہ ہو تو ان کے لیے لائیف اسٹیل موڈیفکیشن یعنی کہ روز مارا کی زندگی گزارنے کی طریقوں کو بدلہ جاتا ہے ہر نفسیاتی مریض کو دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب آ جاتے ہیں کہ ہم ایسی کیا چیزیں کریں یعنی اس میسیج کے سو ہم کتنے لوگوں کو یہ آگائی فرام کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کیا چیزیں کریں جس سے آپ کی ذہنی صحت دیتا ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ کی روٹین میں جیسے کہا جاتا ہے کہ آٹھ 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 کا فارمولا ہونے یہ آٹھ گھنٹے کام آٹھ گھنٹے آپ اپنی باقی چیزوں کو جس میں عبادت ورزش خوراک اور باقی چیزیں شامل ہوں اور باقی آٹھ گھنٹے نین کیوں یہ یورپی ممالک میں ممکن ہے ہمارے ہاں کام کا دورانیاں زیادہ ہیں پریشانیاں زیادہ ہیں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ ہم اگر رات کی نین رات کو دس گیارہ بجے سو جائیں اور صبح فجر کے وقت اٹھیں تو اس میں یہ نین ہماری برابر ہوگی اس میں تقریباً ہمارے سیونٹی پرسنٹ کیمیکلز برابر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اپنی عبادت کو وقت دیں ایک اسپیسیفیک ٹائم جب آپ اپنی عبادت کو دیں گے اس سے روح کو تسکین بھی ملے گی اور ہمیں اپنے لئے وقت بھی مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روزانہ تین تالیس منٹ کم سے کم ورزش کرنی چاہیے ورزش کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جن جانا چاہیے آپ چھوٹے فلیٹ میں دیتے ہیں خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں ووک کریں پیچھے کوریڈور میں ووک کریں اگر پارک کی سہولت ہے تو پارک میں ووک کریں تین تالیس منٹ اپنے لئے نکال سکتے ہیں مہد حضرات کے لئے سب سے اچھا ٹائم ہے فجر کا وقت فجر کی نماز عطا کرنے جاتے ہیں تو تھوڑی مسجد دور ہو وہاں دس پندرہ منٹ جانے اور دس پندرہ منٹ آنے میں لگ جائیں اس سے عبادت بھی ہو جائے گی اور غوزش بھی ہو جائے گی خواتین کے لئے اثر و مغرب کا ٹائم تھوڑا سا فری ٹائم ہوتا ہے تو دوران وہ اپنے گھر کے کامکاش سے فری ہوتی ہیں اور کہیں نہیں تو گھر میں ہی ووک کرنے ٹیک ہے اب آج اپنے خوراک میں ہمیں اسی کیا چیزیں کھانی چاہیے جسے ہماری ذہنی صحت بہتر ہو سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ سلاگ جس میں گرین لیفی ویجیٹیبل ہری سبزیاں اس کے اندر ٹپٹو فین کے اچھی مقدار ہوتی ہے جو کہ ہماری ذہنی صحت کو بہتر کرنے بڑی کارامت ثابت ہوتی ہے نیہار موڑر کلے کا استعمال کیا جائے اس سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے اور ڈرائی فروڈ میں کاجو میں کہا جاتا ہے کہ ٹپٹو فین کے اچھی مقدار پائی جاتی ہے جس سے ہمارا ڈپریشن اور باقی ذہنی اسٹریس کم ہوتا ہے سب سے اہم ڈائٹ ایکسرسائیس لائف اسٹیل موڈیپیٹیشن ان سب سے اٹھ کے جو سب سے اہم چیز ہے جو کہ ہمارا پورے دن کا اہم وقت کھا جاتی ہے وہ ہے اسکرین اس میں موبائل اور ٹی وی دونوں شانگلیں جب ہم اسکرین کے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ہمارا وقت کون کھا رہے ہیں اسکرین کا استعمال متوازن رکھیں آج کل اپنی موبائل اپلیکیشن اتنی آگنی ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں کہ آپ کتنی دیر اسکرین استعمال کریں زیادہ اسکرین استعمال کرنے سے بچوں کے اندر ذہنی امراض دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں ان کی آداش متاثر ہو رہی ہے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے بچوں کو جتنا ہو سکے فیزیکل ایکٹیوٹی میں انگیج رکھیں کھیل کود کا ان کو موقع دیں اور بچوں کے پر نگاہ رکھیں آج کے دور میں جس طریقے سے معاشرے میں نشہ آور چیزوں کا استعمال بڑھتا جا رہے ہیں ان کے بخواس نگاہ رکھی جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنا اور اپنے آنے والی نسل کا سب کا مستقبل بہتر کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام آپ کے لئے کارامت ثابت ہوگا اس میں سے جو بھی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں جو بھی بہتر لگیں اپنے ایڈ گیٹ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے تو ان کو یہ گائیڈ کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم میں سے ہر فرد معاشرے کی بہتری کے لئے اپنا خیدار ادا کر سکتے ہیں بہت شکریہ